ان کے خلاف نیا نساب قوم کو دیا تو ہمارے اکابر نے اس کے مقابلے میں دینی مدرسہ قائم کیا آج پوری دنیا میں وہ پھیلا ہوا ہے ہر طرف ہر محلے میں ہر گاؤں میں اس کی شاخیں موجود ہیں اور وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے ہاں ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے ہم تو ریجسٹریشن چاہتے ہیں وہ ہمیں ریجسٹریشن سے دکیل رہے ہیں ہم ریجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دو ہزار چار میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی اور آج جب دو ہزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے دو ہزار انیس میں ایک نیا نظام ہمیں دینا چاہا وہ محص ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے بعد ایک ایگزیکیٹیو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ بارہ مراکز ہوں گے جہاں آپ ریجسٹریشن کریں گے وہ ایک ایگزیکیٹیو آرڈر تھا آج جب اس الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق رائے کیا اور تمام جماعتوں نے اور حکومت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو اسمبلے میں پیش کیا اس کی پہلی خاندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوا اتفاق رائے سے پاس ہوا دوسری خاندگی میں اداروں نے مداخرت کر کے قانونسادی رکوائی اب جب چھبیسویں ترمیم کا مرحلہ آیا ان مذاکرات میں جہاں ہم نے چھبیسویں ترمیم پر مذاکرات کی ایک مہینہ اور چھپن کلازز سے ہم ان کو چونتیس کلازز سے دسپردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا بہلے سے متفقہ موجود ہے اس کو بھی پاس کیا جائے تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھی ہمارے ادارے بھی واقف تھے زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پر متفق ہو گئے تھے میانواز شریف صاحب اور شعبہ شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پر متفق ہو گئی تھی اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا قومی اسمبلی نے پاس کیا اگر بل پر صدر دسخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکس پر وہ دسخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دسخط نہیں کر سکتا اور اترازات کے ساتھ کیوں بیجا گیا ہے آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارہ تعلیم کے ساتھ عبست آتے ہم بتانا چاہتے ہیں اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا پارلیمنٹ نے پاس کیا اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الہاق کرنا چاہیں چاہے وہ اٹھارہ سو ساٹھ کے سو سائٹی ایٹ کے تحرے جلسے ہونا چاہیں اور چاہے وہ وزارہ تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا دونوں اطراف آزاد ہیں ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کے طرف پر اٹھایا جا رہا ہے علماء کے وقالے میں علماء کو لائے جا رہا ہے قوم کو گبراہ کیا جا رہا ہے مدارس کے طلبہ اسادزہ کو ایک عجیب سے قیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے کوئی استراب نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اختلاف رہے نہیں ہے متفقہ ایک ڈرافٹ ہے سب کا اس پر اتفاق رہا ہے نئے شیش رہا نہ چھوڑے جائیں اور ہم آج گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی تحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ سترہ دسمبر کو انہوں نے تمام اپنی اتحاد تنظیمات کا اجلاعات بلا دیا ہے ہم نے اس کے لئے روک دیا ایک فیصلے کو اور ہم چاہیں گے کہ تمام تنظیمات کے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے اس متفقہ موقف اختیار کیا جائے ہم اگلے فیصلے کریں گے مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک مولانا نعیمی صاحب کا بتایا ان کا نمائندہ بھی آج وہ اس میٹنگ میں بیٹر دستانبار میں اور اس میں جو ریمارس آئے ہے یہ اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ کے حوالے سے کہ اس کو سیاسی اکارہ بنایا جارہا ہے یہ صرف تعلیمی ایشو ہے اور اس کو سیاسی اکارہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کو کہے کہ اس کو سیاسی اکارہ مت بناو ان کی رائے حکومت کے لئے بلکل ٹھیک ہے ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں وہ مدرسوں کو ایک ایکٹ سے ایک معاہدے سے اور ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے وابستہ کر رہے ہیں ہم مدارس کو قانون سے وابستہ کر رہے ہیں ہم مدارس کو قانون کے تحر ریگوریز کرنے کے کوٹڈ کر رہے ہیں لیکن مدارس کی آزادی و خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی ہمیں سوسائیٹی ایک کے تحت وزارت سنت حرفت نے ڈائریکٹ ریٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے احکامات اور تنظیم کے تحت مدارسوں کو چلائیں گے لیکن جب وزارت تعلیم کے تحت ہم نے منسلق ہو کر ریگسٹریشن کی بات مانی تو انہوں نے ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹ ریٹ ہم پر مسلط کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے مطاحت کرنا چاہتے تھے مدارس ان کے مطاحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے حضرت ایجنسیاں بھی متفق تھی ان کے اتفاق راہ کے ساتھ سارے معاملات تے ہوئے اگر تو وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں رابطہ بتا رہتے ہیں تو ساری چیزیں اتفاق راہ کے بعد اب کیوں مترادہ بنا جا رہا ہے یہ ہے وہ بدنیتی یہ جو نظر نہیں آتا ہم جیتیں گے ہم جیت چکے ہیں پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے روزانہ روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی ہیں عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں ہم جو چیز تیہ ہو چکے ہیں اس کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں وہ جو چیز تیہ ہو چکے ہیں اس کے مقالی میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں لہٰذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لئے کچھ ہمیں دیا فیلحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے چمٹے سے بھی پکڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ سارے چیزیں تیہ ہوئیں اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے میں نے ان کو مشہورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں تو اس حد تک بھی ہمارے اتفاق کر رہے تھا میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے کے پی کے جنوبی ازلاب خصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بسم ہو رہے ہیں اور انسانوں کا بیجا قتل عام ہو رہا ہے گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے ان کے روزگار کا مسئلہ ہے لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسرے جگہوں پہ جا رہے ہیں ان حالات میں اور پھر قرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے یہ تو کوئی مستہ ان کے نزلیک نہیں ہے پھر دینی مدرسے کو کنٹرول کرو کیوں؟ ایف ایٹی ایف چاہتا ہے کیوں؟ آئی ایم ایف چاہتا ہے کیوں؟ امریکہ اور مغرب چاہتا ہے بتائیں ہمیں ذرا قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں انہوں نے کیا شرائط دی ہے ہمیں اور ہم نے کیا معنی ہے ان کے ساتھ ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے عوام کے سامنے لائے ان ساری جیز کو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدرس کے خیر فائی میں کر رہے ہیں یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتح حال میں ہے بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پرسو باہر ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرس قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سادش تو نہیں ہے ہم ملک کو بچا رہے ہیں ہم نے ملک کو بچانا ہے ہم نے قربانی دینی ہے حکمران کم از کم ملک کو بچانے کیلئے فکر بند ہو جائیں مدر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کوئی اٹھا رہے ہیں